ہماری اسمبلی کے اندر یہ بل پاس کیا گیا سات ستمبر انیس سو چورتر اور یہ کوئی ویسے نہیں ہو گیا تھا کہ ادھر سے بل آیا ہو پاس ہو کے چلا گیا ہو نہیں بلکہ تیرہ دن کی ڈیپیٹ ہوئی تھی بقیدہ اسمبلی کے اندر جو مسلمان عالم تھے ان کی اور اس مرزے کے جو کارندے تھے ان کی آپس میں گفتگو ہوئی تھی باس مباسہ ہوا تھا اور تیرہ دنوں کے بعد جب یہ جج نے اور دیگر عراقین نے جب اس بات کو سمجھا کہ یہ واقعی کافر ہیں اور یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس کا جو خلیفہ تھا جب یہ بات کرتا تھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑے عدب سے لیتا تھا یعنی سرکار کو اس نے نام لینا تو بڑے عدب سے اور سرکار کی ذات پر اس نے درود بھی پڑھنا اب جو عراقین اسمبلی تھے وہ بڑے حیران تھے کہ اب ان کے خلاف بل آ گیا کہ ان کو کافر کہو اور یہ تو سرکار کو نبی بھی مان رہے ہیں اور پھر سرکار کی ذات پر درود بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم کیسے ان کو کافر کہیں خیر بات چیز اب ہوتی رہی تو جب بات اس پہ آ کر پہنچی کہ تمہارے مرزے نے یہ لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ طائفہ کی اولاد میں سے ہے یعنی طائفہ اپنے عرف میں یوں سمجھ لے کہ کنجریوں کی اولاد میں سے ہے جب عراقین اسمبلی کے سامنے یہ اس کی عبارت پیش کی گئی تو اس وقت جو مسلمان عالم تھے امام شاہ عبد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے ان عراقین اسمبلی کو مخاطب کر کے بولا کہ اب تم بتاؤ کہ کیا تم اس کو نبی مانتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے انہوں نے کہا کہ جب تم اس کو نبی نہیں مانتے پھر بقول اس کے معاذ اللہ تم تو طائفہ کی اولاد میں سے ہو پھر اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں کہ یہ شخص کس قدر آگے نکل گیا ہے اور اس نے کہاں تک حملے کیے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیم عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو وحی نازل ہوتی اور پھر لانے والے حضرت جبریلی علیہ السلام ہوتے تو اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے پاس وحی آتی ہے کہنے لگا ہاں میرے پاس بھی آتی ہے پوچھا گیا کون آتا ہے کہنے لگا جو میرے پاس آتا ہے وہ تو ٹی چی ٹی ہے یعنی ٹی چی ٹی یہ میرے پاس آتا ہے جو وحی لے کے آتا ہے ماذا اللہ حضرت جبریلی علیہ السلام کو یہ کہہ رہا تھا اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی ہے وہ تو اللہ کا پیغام آتا ہے قرآن کی صورت میں آتا ہے حدیث قدسی کی صورت میں آتا ہے تو تمہارے پاس کیا آتا ہے تو یہ کہنے لگا جو میرے پاس ماذا اللہ اللہ کا پیغام آتا ہے وہ آتا ہے یہ اس کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے معاملہ یہ ہے ظلم یہ ہے اور بلائے ستم یہ ہے کہ ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے دیکھے ہی نہیں ہے بس یہاں تک سنا ہے کہ جی وہ قادیانی اب قادیانیوں کے نظریات کیا ہیں یا ان کا مسلمانوں یا اسلام یا ملک پاکستان کے خلاف جو دشمنی ہے اور عرضہ سلائی ہے وہ کیا ہے ہم اس کی طرف نہیں آتے